اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو سکھاؤں گی چکن پلاو یہ بہت یمی تیار ہوتا ہے اور یہ اتنی ایزی ہے یہ ریسپی کہ ہر کوئی اس کو بنا سکتا ہے تو میں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں ادھر میرے پاس ایک کڑائی ہے کڑائی میں آپ ڈال دیں گے پانی تقریباً دو جگ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور چکن کو میں نے اچھے سے دو دیا تھا اب یہ چکن ایڈ کر دیں گے ڈیڑھ کلو میرے پاس چکن ہے اب اس میں میں نے نمک ایڈ کی ہے تیز پتے ایڈ کی ہیں لیسن ایڈ کی ہے اور ایک عدد پیاز ایڈ کی ہے اور تھوڑی سی سونف ایڈ کی ہے اور اب میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی تقریباً پندرہ مند تک کے لیے صرف ہم نے اس کو وائل کرنا ہے چکن کو تو پندرہ مند بعد میں نے آکے چیک کی ہے ہم نے گوشت کو زیادہ گلانا نہیں ہے تو اب میں گوشت کو باہر نکال لوں گی اور یہنی کو میں چھان لوں گی تو ایدھر ایک کڑائی لے رہے ہیں اس میں میں ڈالوں گی ون کپ اوائل اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو عدد پیاز کٹی ہوئی اور اس کو ہم نے بھون لینا ہے یعنی کہ اس کو گولڈن کرنا ہے جب یہ تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبر سپون ادرک لسن کا اور ون ٹیبر سپون ہری مرچ کا ہری مرچیں جو ہیں یہ آپ نے بریک بریک کاٹنے نہیں ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چوب کیوٹ مارٹر تقریباً دو عدد تھے یہ یہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے اب میں اس میں سپائسز ایڈ کر دیتی ہوں ریڈ چلی ایڈ کی ہے میں نے ہاف ٹیبر سپون آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور نمک بھی ایڈ کی ہے کیونکہ نمک ہم نے یہنی میں بھی ایڈ کیا تھا اس لیے اب ہم تھوڑا نمک ایڈ کریں گے اور چکن ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بوائل کیا ہے اور ون ٹیبر سپون بھر کے اس میں گرم مسالے کا ایڈ کریں گے ثابت اب میں اس میں ہاف پیالی دہیں ایڈ کر رہی ہوں یہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی مجھے تھوڑی سی کام لگی تھی تو میں نے اس میں تھوڑی اور ایڈ کر لی ہے یہ ڈال کے آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اگر ویڈیو پسندہ آ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کی بنائی کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے بن چکا ہے اب میں اس میں جو یہنی میں نے نکال دی تھی چھاند کر وہ ایڈ کر دوں گی تو یہنی کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو میں اس میں چاول ایڈ کروں گی چاول جو ہے وہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھے ہوئے تھے چاولوں میں سے پانی آپ نے نکال لینا ہے اور اب آپ نے چاول ایڈ کر دینا ہے تقریباً ادھر میں نے ایک کلو چاول لیے تھے تو دیکھیں اب ہم اس کو ڈھک کے پکائیں گے تقریباً دس منٹ تک کے لیے تو میں اس کو چیک کر لیتی ہوں تو جو پانی ہے وہ اس میں ڈرائی ہو چکا ہے بس ہلکہ ہلکہ اس میں ہے تو ہم اس کو دم لگائیں گے اس کے لیے میں ایڈ کر رہی ہری مرچیں پانچ منٹ کے لیے دم دینے کے بعد میں اس کو ڈیش آٹ کروں گی تو دیکھیں میں نے اس کو ڈیش آٹ کر دیا ہے تو بہت ہی یمی پلاو تیار ہوا تھا آپ ٹرائی ضرور کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں میں نیکس ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ